شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے کسی بلند مقام پر چڑھے تو فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے عرض کیا نہیں فرمایا بے شک میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے کتروں کی طرح داخل ہو رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا علم ختم کر دیا جائے گا فتنے ظاہر ہوں گے دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا اور حرج زیادہ ہو جائے گا انہوں نے عرض کیا حرج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قتل حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ چمرے کے ایک قبعے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے چھے علامتیں شمار کرو میری وفات پھر بیت المقدس کی فتح پھر ایک وبا جو تم میں اس طرح پھیل جائے جس طرح بکریوں میں تاؤن کی بیماری پھیل جاتی ہے پھر مال کی ریل پیل حتیٰ کہ آدمی کو سو دینار دیے جائیں گے مگر وہ پھر بھی ناراض ہوگا پھر ایک ایسا فتنہ بیپا ہوگا جو عربوں کے تمام گھروں میں داخل ہو جائے گا پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلاح ہوگی لیکن وہ اہد شکنی کریں گے وہ اسی پرچموں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر پرچم تلے بارہ ہزار افراد ہوں گے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا